ناظرین اسلام علیکم آج آٹھ اگست اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا میزوان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم ترین خبر بیش کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ جو فائننشل ایکشن تاسک وورس ایف ای ٹی ایف ہے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ وہ دینی مدارس کے حوالے سے جو مذہبی جمعاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ اپنا ایک قانون سازی کرے اپنا قانون بنائے اور اپنی ایک پالیسی وضعہ کرے تاکہ آئندہ کسی بھی دینی مدارس کے حوالے سے یہ الزام نہ لگے کہ وہاں پر دہشتگردوں کی انیرسی رہے ہیں وہاں پر خودکش حملہ ور پیدا کیے جاتے ہیں اس صورتال سے نبرداز ماہ ہونے کے لیے حکومت سندھ نے وفاقی حکومت کی ہدایت پر صوبے کے اندر تمام دینی مدارس میں اسرحات لانے کے لیے ایکٹ تیار کیا یہ ایکٹ سندھ سمنی سے منظور کرائے جائے گا جس کے بعد یہ ایکٹ پورے صوبے میں لاغو ہوگا اس کے تحت تمام مدارس کے میں جو نصاب پڑھائے جائے گا اس میں پہلی جماع سے لے کر گریجوشن تک یا اگر ان کی کیٹیگری بی یا سی ہوگی تو کم از کم جو ان کی کیٹیگری وہ میٹرک تک ہوگی وہ نصاب میٹرک تک ہوگا اس میں دینی تعلیم بھی ہوگی اس میں جو نصاب جو حکومت کا حکومت سندھ کا منظور شدہ ہے وہ بھی پڑھائے جائے گا انگریزی مضامین کیمسٹری فیزکس میتھامیٹکس اس کے لیوہ بائلاجی اور پاکستان سٹیڈیز یہ سندھی اردو یہ سارے مضامین اس میں شامل کر جائیں گے تاکہ جو جو طالب علم یا طالبات وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں وہ ایک ہونہا طالب علم ہو وہ ان کا رجحان جو ہے وہ کسی خودکش حاملہ آور کی طرف نہ ان کا رجحان خودکش حاملوں کی طرف نہ ہو ان کا رجحان دہشتگردی کی طرف نہ ہو ان کا رجحان تعلیم کی طرف ہو ترقی کی طرف ہو آگے بیڑھنے کی طرف ہو اس صورتال کے لیے حکومت سندھ نے تیار کر لیا جس میں ان کا جو جو آسادزہ ہوں گے ان کی بھی وہ کم از کم گریجوئٹ ہوں گے اور ان کی بھی ڈگری کسی بھی یونیورسٹری سے یا کسی بھی عالی جو دینی انسٹیٹیوٹ ہے ان سے وہ منظور شدہ ہوگی تاکہ وہ ان کو بہتر اور عالی تعلیم دے سکیں اور اس کے یہ ایکٹ ہے یہ روہ سال کے آخر تک صوبے کے اندر لاغو ہو جائے گا یہ ایک نافذ ہونے کے بعد حکومت سندھ وفا کی حکومت کو آگاہ کر دے گا اور وفا کی حکومت یہ پوری رپورٹ تیار کر کے فینانشل ایکشن ٹاسٹ فورس ایف ایٹی ایف کو فرام کرے گی تو اس لسلے میں تمام تیارہ کر لی گے مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے اور مذہبی جماعتوں کو اس زمین میں ان کی تجاویزہ وہ بھی اس ایکٹ میں شامل کر لی گئے ہیں جس کے بعد اب یہ ایکٹ جب نافذ عمل ہوگا تو اس کی جو مخالفت ہوگی یا مضاعمت ہوگی وہ نہیں ہوگی ناظرین یہ تھے ہماری آج کی بریکنگل ہم آپ سے ایک مدفعہ پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ سب سے پہلے کو حبر ملسکے شکریہ